موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبی ناظرین کا استقبال ہے پچھلی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان تھا تجارت کے ارکان اور اس کے شرائط انشاءاللہ العزیز اس نشست میں ہم ناجائز اور حرام تجارت کے تعلق سے اور اس کی مختلف شکلوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے محترم ناظرین اکرام اسلام نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے ہر زمانے میں اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تجارتیں اور اس کی شکلیں ایسی ہیں جنہیں شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں وارد ہے اور بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حرام اور ناجائز قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے چنانچہ یہ ہمارے اور آپ کے لئے اہل اسلام کے لئے ناجائز اور حرام ہیں انشاء اللہ العزیز حلال اور جائز تجارت اور اس کی شکلوں کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی ناجائز اور حرام تجارت اور اس کی مختلف شکلوں کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی سب سے پہلے آئیے ہم دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں تجارت کے وہ کون سے بنیادی وصول ہیں جن کے ذریعے سے ہم اور آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ تجارت اور اس قسم کا لیندین اور اس طرح کا بزنس کرنا ہمارے لئے جائز ہے اور ہمارے لئے درست ہے آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے کیا وصول مرتب کیے ہیں سرے دست ناجائز تجارت کے تعلق سے اور حرام تجارت اور اس کی شکلوں کے تعلق سے چار بنیادی وصول اگر ہمارے ذہن نشین لہیں تو انشاء اللہ العزیز تجارت کی وہ تمام شکل ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے حرام ہوتی ہیں ناجائز ہوتی ہیں ایک مسلمان کے لئے ان کا انجام دینا جائز اور درست نہیں ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم اور آپ باسانی سمجھ سکتے ہیں آئیے دیکھیں تجارت کی وہ بنیادی ناجائز شکلیں کیا ہیں یا اس سلسلے میں وصول کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں حرام تجارت کی پہچان ہو سکتی ہے سب سے پہلی شکل جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی تجارتی لیندین میں سودی کاروبار شامل نہیں ہونا چاہیے اگر سود کا کاروبار ہے انٹریسٹ ربا اور بیاج کا سودا ہے اور اس طریقے سے پرافٹ اور منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ شرعی اعتبار سے تجارت کی وہ شکل ہے جسے سود کی وجہ سے انٹریسٹ اور بیاج کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیع اور تجارت کے مقابلے میں اور اس کی حلت اور اس کے جواز کے مقابلے میں جس چیز کی حرمت کا اور اس کے ناجائز ہونے کا تذکرہ کیا ہے وہ دراصل یہی ربا اور سود ہے احل اللہ البیع و حرم الربا ایک طرف اللہ رب العالمین نے تجارت کو رکھا اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ربا کو رکھا تو پہلی شکل یہ ہے کہ تجارت میں سودی کاروبار شامل نہ ہو اور دوسری شکل یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور قرآن کے ذکر کردہ بے اور تجارت کے مختلف وصولوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں کسی قسم کا غرر اور دھوکہ نہ ہو اگر کسی بھی سودے میں کسی بھی لیندین میں کسی بھی چیز کے خرید و فروخت میں کوئی دھوکہ یا غرر ہوتا ہے تو وہ شرعی اعتبار سے حرام اور ناجائز قرار دے دی جائے گی جیسے بے غیر مملوک وہ چیز جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو اس کا بیچنا اس میں چونکہ دھوکہ ہے اس لیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے بے اے مجہور وہ چیز جس کے احصاف جس کی مقدار جس کی اور جس کے سلسلے میں ہمیں کچھ علم اور جانکاری نہ ہو چونکہ اس کے خریدنے میں اور بیچنے میں دھوکہ ہے اس لیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے تیسرا بنیادی وصول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ دیا ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں میں سے نہ ہو اگر کسی چیز کے حلت و حرمت کے تعلق سے ہمارے ذہن و دماغ میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اور اس کے حلت و حرمت کے تعلق سے ہم اشتباہ کے شکار ہو جائیں حلال ہونے کا معاملہ بھی کلیر نہ ہو حرام ہونے کا معاملہ بھی کلیر نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ چیز مشتبہ قرار پاتی ہے اور جو چیز مشتبہ ہوتی ہے وہ شریعت کی روشنی میں دراصل حرام کے درجے میں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی پوزیشن واضح اور صاف نہ ہو جائے تو مشتبہ چیزوں کی خرید و فروغ اور اس کا لیندین شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی پوزیشن کلیر نہ ہو جائے اسی طریقے سے چوتھا بنیادی وصول ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور اسے ذکر کیا ہے کہ وہ تجارت کسی حرام چیز کی نہ ہو جس چیز کو بیشا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے وہ مال حرام نہ ہو جیسے شراب کی تجارت خنزیر اور مردار کے گوشت کی تجارت بتوں اور اسنام کی تجارت یا اسی طریقے سے وہ تمام حرام چیزیں جن کا کھانا جن کا لینا جن کا استعمال کرنا ہمارے اور آپ کے لئے حرام ہے تو قائدہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کرنا ان کا بیشنا بھی حرام ہے یہ چار بنیادی وصول ہیں جن کے ذریعے سے حرام اور ناجائز تجارت کی مختلف شکل ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو سکتی ہے اور ہم اسے پہچان کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اسے چھوڑ سکتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کی تجارت سے اجتناب کر سکتے ہیں انشاء اللہ العزیز یکے بعد دیگرے ہر ایک کی تفصیل آئے گی لیکن سب سے پہلے آج ہم جس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں حرام اور ناجائز تجارت کی شکل پر وہ ہے سود جسے ریبا کہا جاتا ہے جسے بیاج کے نام سے انٹریسٹ کے نام سے ہمارے سماج اور معاشرے میں جانا اور پہچانا جاتا ہے آئیے دیکھیں کہ عربی زبان میں اور عربک ڈکشنری میں ریبا کسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں ریبا دراصل ربا یربو سے ماخوض ہے مشتق ہے ربا اور یربو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا زیادہ ہونا کسی چیز میں اضافہ ہونا دراصل یہی سے ریبا کا معنی لیا گیا ہے قرض دے کر کے کسی آدمی سے اس قرض کے عوض میں زائد رقم لینے کی شرط لگائی جائے تو یہ ریبا اور سود ہوتا ہے فقہانے اور محدثین نے یہوں تو ریبا کی بہت ساری تعریفات کی ہیں لیکن ریبا کی سب سے جامع جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ قرض کے عوض میں زائد رقم کی شرط لگانا یا کسی چیز کے لین دین کے عوض میں زائد رقم کی شرط لگانا یہ دراصل سود ہے آئیے دیکھیں کہ ریبا کی وہ کونسی قسمیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے تاکہ ریبا کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ذہن صاف ہو جائیں اور اس کا معنی ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں فقہانے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ریبا کی دو قسمیں کی ہیں پہلی قسم اور پہلی شکل ریبا النسیعہ ہے جسے زمان جاہلیت میں ریبا القرض کہا جاتا تھا یا ریبا الحقیقی کہا جاتا تھا یہ دراصل زمان جاہلیت کا وہ سود تھا جو ساہوکاروں کے ہاں اور اس سماج میں سودی کاروبار کرنے والوں کے ہاں رائش تھا اس کی شکل یہ تھی کہ ایک ساہوکار کسی مجبور اور غریب آدمی کو ضرورت کے مطابق قرض دیتا تھا اور اس قرض پر سود لگاتا تھا قرض کے ادائیگی کی اور واپسی کی ایک مدت مقرر ہوتی تھی جب وہ مدت پوری ہو جاتی تھی اور وہ مجبور پریشان حال آدمی قرض کے ادائیگی اور اس کے واپسی کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو وہ ساہوکار اس سے کہتا تھا اما ان تقضی و اما ان تربی یا تو تم آج وقت مقررہ اور وعدے کے اعتبار سے قرض کی ادائیگی کرو اسے پورا کرو اور یا تو تمہارے اوپر سود در سود چڑھایا جائے گا اور اس قرض پر تمہیں سود در سود دینا پڑے گا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ساہوکار اس مجبور آدمی کو اپنے قرض کے سودی جال میں اور اس کے چنگل میں پھسا لیا کرتا تھا اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اس کا خون چوسا جاتا تھا اس کا مال چوسا جاتا تھا اور غریبوں کو پریشان کر کے سود در سود قرض کا بوجھ ان کے سروں پر لات کر کے ان کی پراپٹی ان کے گھر اور ان کے جائدات بکوا دیے جاتے تھے وہ گروہ اور رہن رکھ لیے جاتے تھے اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو عرب کے ساہوکاروں کی طرح سے سود در سود ربا کو بڑھا کر کے سودی کاروبار کر کے مت کھاؤ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اپنی زندگی کو بچاؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اسی سود کی طرح اشارہ کیا ہے جو دراصل حقیقی صورت میں قرض کے عوض میں مشروط طریقے سے سود در سود کی شکل میں زمان جاہلیت میں ساہوکاروں کے ہاں رائش تھا اور اس کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا تھا غریبوں کی دولت کو لوٹا جاتا تھا اور ان کے گھر جائداد اور پراپٹی کو رہن اور گروہ رکھنے پر مجبور کیا جاتا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا آپ نے سب سے پہلے زمان جاہلیت کے سود کا خاتمہ کیا غریبوں کو کمزوروں اور ضرورت مندوں کو زمان جاہلیت کے سود سے آزاد کیا اور انہیں سودی کاروبار اور اس کے جال سے جس میں وہ ساہوکاروں کے چنگل میں شکار ہو جایا کرتے تھے اور ان کے سودی کاروبار کے پھندے میں آئے جایا کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجات دلائی یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آمد کی اس روئے زمین میں برکت تھی جو دنیا کے لوگوں کے سامنے آشکارہ ہوئی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے پاک ربا سے پاک اور ساہوکاروں کے سودی کاروبار سے پاک ایک پیارا سسٹم اور نظام عرب کے لوگوں کو سماج اور معاشرے کے لوگوں کو اور اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے بندوں کو عطا کیا اور اس طریقے سے لوگ سودی کاروبار کرنے سے اور سود کے چنگل میں اپنے آپ کو ڈالنے سے ساہوکارانہ نظام اور اس کے غلط طور اور طریقوں کا شکار ہونے سے محفوظ ہو گئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض میں قرض حسنہ کا نظام راج کیا کہ وہ مسلمان جو کسی ضرورت مند انسان کا تعاون کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے قرض دیتا ہے اور اس پر کسی زائد رقم کا مطالبہ نہیں کرتا ہے قرض کی واپسی کی مدد جب اس آدمی کے لیے پریشان کن ہوتی ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اسے محلط دیتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باعث سواب اور گناہوں کی مغفرت کا جنت میں جانے کا اللہ رب العالمین کی رضا مندی پانے کا ذریعہ قرار دیا چنانچہ ربع القرض کے بدلے میں اور اس کے مقابلے میں اسلامی معاشرے میں ایک صاف سترہ نظام قرض کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائش کیا اور لوگ اس طریقے سے نیک نیتی سے سواب کی خاطر اللہ کی رضا کو پانے کے لیے دوسروں کو قرض دینے لگے اور قرض کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کا انتظام کرنے لگے دوسری شکل ہے ربع کی ربع الفضل ربع الفضل کا مطلب ہوتا ہے بَيُعُ النُقُودِ بِالنُقُود نقد کو نقد کے بدلے میں بیشنا وَبَيُعُ التعامِ بِالتعام اور غلے کو غلے کے بدلے میں بیشنا معز زیادہ زیادتی کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں کو اسی جنس کی چیزوں سے بدلہ جائے اور بدلے میں کم و بیش زیادہ لیا جائے جیسے سونے کو سونے کے عوض میں بیشا جائے یا بدلہ جائے اور کمی اور زیادتی کی جائے چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیشا جائے تبادلہ کیا جائے اور کمی اور زیادتی کی جائے گےہوں کو گےہوں کے بدلے میں بیشا جائے تبادلہ کیا جائے اور اس میں کمی اور زیادتی کی جائے اسی طریقے سے وہ تمام اصناف جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر کیا ہے تو یہ رباء الفضل کی شکل دراصل سود کا وہ چور دروازہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کو پاک فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ایک جنس کی چیزوں کو اگر اسی کے ہم جنس چیزوں سے بدلہ جاتا ہے تبادلے میں لیا جاتا ہے بیچا اور فروغ کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ التصاوی دونوں چیزوں کا برابر سرابر تبادلہ کیا جائے سونے کو سونے کے بدلے میں اگر لیا جاتا ہے تو برابر سرابر لیا جائے گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں اگر لیا جاتا ہے تو برابر سرابر لیا جائے خجور کے بدلے میں اگر خجور لیا جاتا ہے تو برابر سرابر لیا جائے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزوں کے درمیان قوالٹی اور میار کا فرق ہو قیمت کا فرق ہو تو ایسی صورت میں کیا جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے ذمہ دار بنا کر کے بھیجے گئے انہیں کچھ ردی قسم کی خجوریں ملی ان ردی خجوروں کو دے کر کے انہوں نے ایک سا امدہ خجور لے لیا اور اس کے عوض میں دو سا تین سا خجور دیا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے کر کے آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ بلال حبشی ایک ہی جنس کے خجوروں میں تبادلے کے طور پر ایک سا لینے کے لیے دو سا دے چکے ہیں زیادہ مقدار میں خجور دے چکے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو سمجھایا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنس کی چیزوں کے تبادلے میں برابری کی شرط لگائی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر ایک ہی جنس کی چیزوں کی کوالٹی اور ان کا میعار اچھا ہو ایک کی قیمت زیادہ ہو دوسرے کی قیمت کم ہو تو اس کی شکل یہ ہے کہ کم قیمت اور کم قیمت کی چیزوں کو پیسے کے عوض نقد بیچ دیا جائے اور پھر اس پیسے سے بازار میں امدہ اور بہترین قیمت کا سامان خرید لیا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے آدمی صود کے چور دروازوں سے بچ جائے گا تو یہ پہلی شکل ہے ایک جنس کے چیزوں کے باہم تبادلے کی کی برابر سرابر لیندین کیا جائے کوالٹی اور میعار کو بہانہ بنا کر کے کمی اور زیادتی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تقابض ہو تقابض کا مطلب شرعی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ نقد ہو نقد لیندین ہو ادھار نہ ہو قیش پیمنٹ پر اسے لیا جائے ادھار اس سلسلے میں شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جہاں سونے کو سونے کے بدلے میں چاندی کو چاندی کے بدلے میں شعیر کو جو کو جو کے بدلے میں گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں اور خجور کو خجور کے بدلے میں تبادلے کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلم بمسل برابر سرابر لیندین ہونا چاہیے یدم بیدن اور نقد ہونا چاہیے اگر ان دونوں شرطوں میں سے اور ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت نہیں پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ جو ایک ہی جنس کے چیزوں کے درمیان تبادلے کا ہے اس کے لیندین کا ہے ان دونوں چیزوں کے نہ پائے جانے سے سود کے اندر داخل ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر نقد کسی آدمی نے لیندین کیا لیکن برابر سرابر نہیں کیا تو یہ سودی کام ہو جائے گا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لئے حرام قرار دیا ہے یا اسی طریقے سے اگر کسی آدمی نے برابر سرابر لیندین کیا لیکن ادھار کا سعودہ کیا کیش پیمنٹ نہیں کیا نقد کا لیندین نہیں کیا تو یہ بھی سودی کاروبار ہو جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے اسی طریقے سے ایک دوسری شکل یہ ہے کہ اگر جنس بدل جائے سونے کو سونے کے بجائے چاندی سے بدل جائے دونوں جنس الگ الگ ہیں گیہوں کو جو سے بدل جائے گیہوں کو خجور سے بدل جائے تو جنس کے بدلے ہوئے جنس کے تبادلے کی صورت میں جب دونوں جنس الگ الگ ہوں تو ایسی صورت میں صرف ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ نقد لیندین کیا جائے تصاوی برابری کی شرط نہیں ہے گویا کہ سونے کو اگر چاندی سے بدل جاتا ہے تو کم اور بیش لیا جا سکتا ہے گیہوں کو خجور سے بدل جاتا ہے تو کم اور بیش لیا جا سکتا ہے لیکن نقد کا لیندین ہونا قیش پیمنٹ کا ہونا ضروری ہے ورنہ اگر نقد لیندین نہیں کیا جائے گا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وصولوں کے مطابق یہ سود کے اندر شامل ہو جائے گا اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سونا سونے کے بدلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں خجور خجور کے بدلے میں اگر تبادلہ کیا جائے تو اس میں دو شرطیں ہیں مسلم بمسلم سواعم بسواعم کی برابر سرابر کا لیندین کیا جائے تصاوی ہو کم اور بیش نہ کیا جائے اور اسی طریقے سے نقد لیندین کیا جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ سود کا وہ کاروبار جو رباء الفضل کی شکل میں یا رباء النسیعہ کی شکل میں ہے یہ دراصل ہمارے اور آپ کے لئے مسلمان تاجروں کے لئے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے سود کی قسمیں رباء النسیعہ اور رباء الفضل کی شکل میں جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لئے سود کا معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے آج سماج و معاشرے میں لون کی شکل میں ادھار کی شکل میں کریڈٹ کی شکل میں اور اس طریقے سے نجانے سود کی نئی نئی شکلوں میں بہت سارے کاروبار ہمارے اور آپ کے درمیان روزانہ لانچ کیے جاتے ہیں روزانہ پیش کیے جاتے ہیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کا شکار ہوتے ہیں اس لئے ہمارے اور آپ کے لئے ان کی شکلوں کو اور ان کی تمام صورتوں کو سمجھنا اور ان قسموں کو جاننا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ کی روشنی میں ضروری ہے تاکہ ہم سود کی لانت سے اور اس کی قباہتوں سے اور اس کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے محترم ناظرین کرام سود کا مانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور سود کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سود کی ان قسموں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور زمان جاہلیت کے اس نظام کو سمجھ لیں جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تھا اور اس کے ذریعے سے آپ نے ہمیں اور آپ کو سودی کاروبار سے نجات دلائی تھی تاکہ ہمارا معاشرہ ہماری تجارت ہمارے کاروبار بھی سود سے پاک اور صاف ہوں محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حرام تجارتوں اور اس کی شکلوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق اطاف فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہوالعزیز اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی